یہاں کامیابی کا اعلیٰ میار نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا کم سے کم میار بیان کیا جا رہا ہے میں توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف ستھی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے تقابل کیجئے ذرا ایک سورة العصر ہے وَالعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَانَ ایک سورة تین ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمُلُونَ اب ان کا تقابل کیجئے سورة العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں سورة تین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی دو بیان نہیں ہوئی کام ہلکا ہو گیا نا آسان ہو گیا یہاں چار ہیں ایمان عملِ صالحِت تواسِبِ الْحَق تواسِبِ السَّبْ وہاں ہے ایمان اور عملِ صالحِت صرف نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمُلُونَ ان کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ملقطع نہیں ہوگا اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے مستثنہ ہے کس سے اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِيْ خُفِزْتِ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب ان کو کہیں محنت کرو کوشش کرو فرس دیویزن میں پاس ہو جاؤ گی اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گی اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے صورت تین میں اور وہ صورت العاصر صورت العاصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطے ہیں اور صورت تین یہ آلہ درجات کا بیان ہو رہا ہے دو شرطے ہیں اس کو قرآن مجید کی اسطلاحات سے بھی اللہ کرے کیا واقف ہو جائے ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کرنے یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مقاتب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر سورہ قحف میں جوا کے سیدھے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا جوا کے سیدھے میں سورہ نسا میں فرمایا وَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِأَلْنَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُدَّتُ مَعْدَ غُسُلْ وَكَانُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ایک ہے ابشار بشارت دینے ایک ہے انزار خبردار کرنے اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی دھمکی کی ضرورت پیش آتی باز آ جاؤ اپنے رویے کو ضرورت کرو ورنہ پکڑ ہوگی سزا بلے گی کبھی آپ شابات دیکھ امت کرو گھبراو نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے مایوس نہ ہو امت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے تم بڑے ذہین ہو بینت کرو بڑے آلہ درجات ملے قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انزار کا رنگ ہے سورة العصر میں انزار کا رنگ ہے خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نمالہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں اللہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالحق تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ انگریجی کے الفاظ نے فوراں ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراں اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں لیکن میں یہ اسی استعمال کرتا ہوں انگریجی استلاحات جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ میرے اصل مقاتب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونکیشن جو ہے ابلاق وہ ان انگریجی استلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے اور کمیونکیشن کو سمجھ جائے یہ ہے اصل میں ساری مسئیمت کے جو اسم و تھوارے سامنے ہیں اس لئے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں کم سے کم لبازم ہیں نجات کے ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوالی ہے اس لئے کہ قسم کہا کر اللہ فرما رہا ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھئے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار سامنے آئے نمبر دو یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا میعار منیمم ریکوارمنٹس میں نے ایک مرتبہ ایکیسن کالیج لاہور مجد تقریر کی صورت العصر پر تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسڈ ڈیویجن کا بیان نہیں ہے یہ تھرڈ ڈیویجن میں کامیابی کا بیان ہے اس سے کم تر پر فیلے اور ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انزار کا رنگ ہے خبردار کرنے کا انداز ہے زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنے ہیں اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا بجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دو دو کم کر دو تین کم کر دو کس کو اختیار دے اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار یہ تو حضور سے کہا گیا تھا سورہ یونس میں ہے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اے تب قرآن ان غیر حاضاؤ بددل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت رجب ہے بہت سخت ہے انکمپرومائزنگ ہے یہ کہیں بھی کوئی دوری آیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کو اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن نہیں ہے تو حضور سے کیا کہلوایا گیا قُل مَا يَكُونُ لِي أَنُمَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَاِلَي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں کوئی تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے مانا میں خود اس کا پابند ہوں تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار سرطے ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی ہے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی یہ بات جو ہے ذہن میں رکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو میں اس نجات کی بات نہیں کروں وہ نجات تو ملے گی یقینم جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخی کیا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ اس کے سی واپس ہوا حدیث میں اس کی شرعہ آئی ہے لیکن یہ نجات نہیں نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ اول مہلے میں ہمیں جنت کو داخل فرمائے اس نجات کی بات کرنا وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گوہ ہونے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دو عمل سالے شرط سالس تواصل حق اور چوتھی شرط تواصل سب یہ قرآن کا بیان ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیر کی جا سکے شرط دو عمل